حضر شاہ علی اللہ نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا جو حکمران اشرافیہ ہے وہ لالیک ہو گیا وہ زبال پذیر ہو گیا لہٰذا جو اسلام کے تین انسٹیوشن ہیں ان میں سے ایک انسٹیوشن جو ہے وہ گر گیا مسلمانوں میں تین انسٹیوشن تھے سلاتین فوقہا اور صوفیہ تو سلاتین کا انسٹیوشن جو ہے وہ بیکار ہو رہا ہے چنانچہ جب جماعت مجاہدین قیم ہوئی تو اس کا جو سٹریکچر تھا اس کی جو حیرارکی تھی اس میں سلاتین نہیں تھے سلاتین سے ان کے ملاقاتیں بھی ہوئیں سلاتین سے خطوں کی دابت بھی ہوئی سلاتین سے بات چیت بھی ہوئی مگر انہوں نے انحصار نہیں کیا سلاتین پہ آگے آ جائیں تحریک رشمی رومال میں علماء نے اپنے جو نظم تھا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش اس کی بنیاد پر جنگ لڑنے کی کوشش کی جنگ آزادی لڑنے کی کوشش کی سلاتین سے انہوں نے بھی اتناد کیا تو ہے مگر ان کا بنیادی انحصار نہیں تھا اور جب اس معنی خلافت ختم ہو گئی تو پھر امداد لینے کا سوال بھی ختم ہو گیا انحصار نہیں تھا انحصار اپنے نظم پہ تھا مدد لے رہے تھے رشمی رومال تحریک میں اچھا اب اس سے آگے انیس سو بیس میں آج سے جو میں ایک سو بائیس سال پہلے حضر شیخ علین جب مارٹا سے آتے ہیں انہوں نے عوامی تحریک شروع کر دی اب اس میں جو ہے عوام اور علماء ان پہ انحصار اب یہ تاریخ کی وہ تبدیلی ہے جو حضرت شیخ علین نے دیکھی تھی اور یہ وہ فقیحی رویہ ہے جو حضرت شیخ علین نے دیکھا تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا حضرت شیخ علین صحیح معنی میں فقیحن نفس تھے انہوں نے اسلام کے احکام اور فرامین کو اپنے زمان و مکان میں نافذ اور نفوذ کرنے کا طریقہ کار جو اختیار کیا وہ تھا جمعیت علماء ہند کا قیام اور کانگریس کے ذریعے جدو جدے آزادی یہ تھا ان کا طریقہ کار اپنے زمان و مکان میں اب کچھ لوگوں نے حضرت شیخ علین سے ایک سو اسی کے ذاویے پر بالکل مجزاد رویہ اختیار کیا حضرت شاہ علی اللہ نے قرار بتا دیا تھا کہ ہمارا حکمران اشرافیہ بیکار ہو گیا ہے اب یہ کسی کام نہیں آئے گا جماعت مجاہدین نے ان پر انحصار نہیں کیا انہوں نے صوفیاء پر انحصار کیا فقہاء پر انحصار کیا عوام پر انحصار کیا حضرت شیخ علین نے بررسگیر کے مسلمی شرافیہ پر بالکل انحصار نہیں کیا اور ان کو ایک طرف کر کے عوام علماء اور صوفیاء کو ساتھ لے کر تحریکی آزادی شروع کیا کچھ لوگوں نے حضرت شیخ علین کے بالکل خلاف کھڑے ہو کر صلات مسلمانوں کے حکمران اشرافیہ کے ساتھ خود کو چھوڑا تو جو آگے بڑھنے کا رویہ تھا وہ حضرت شیخ علین کا رویہ تھا اب حضرت شیخ علین نے فقہ اسلامی کو اپنا دستور العمل بنایا اور فقہ اسلامی ہے ہی اپنے زمانوں وقان میں شریعت اسلامی کو سمجھنے کی کوشش ہے چنانچہ روایت کا یہ دبستان کسی طرح کا بھی احیائی نظریہ نہیں رکھتا روایت کا یہ دبستان کسی طرح بھی جدیدیت پسند نہیں ہے یہ ماضی کی کسی قسم کی نفی کرنے کو تیار نہیں ہے یہ تواتر عملی کا قائل ہے اور یہ فقہ اسلامی جو ہے حضرت شیخ علین تک تواتر کے ساتھ آئی اور یہ فقر جو ہے ہم تک تواتر کے ساتھ آ رہی اور حضرت شیخ علین نے جو بنیادی اصول بنایا تھا وہ حکمران اشرافیہ کی پسمانگی اور حکمران اشرافیہ کی فکری دیوالیہ پن علمی دیوالیہ پن اور اخلاقی دیوالیہ پن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تیع کر لیا تھا کہ حکمران اشرافیہ کی قیادت میں اب ہم نہیں چلیں گے اب وہ دور بیٹھ گیا جب سید شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے مسلمان عمرہ کو دین کی طرف راغب کیا وہ دور تھا کہ جب مسلمان اشرافیہ پس ختم نہیں ہوا تھا فکری طور پر اخلاقی طور پر اخلاقی بوران کا شکار نہیں ہوا تھا تو یہ وہ فیصلہ ہے حضرت شیخ الہند کا جس سے انعراف کر کے بازی کی طرف جانا ایک رجت پسند دی ہے تو یہ تین گروہ ہیں ہمیں تاریخ میں جو اپنے پاکستان کی تاریخ میں ملتے ہیں تیسرا گروہ حضرت شیخ الہند کے فکری وراست پر کھڑے ہونے والوں کا اب کون ہوتا ہے اس فکر پر کھڑا ہوتا جو اس فکر پر کھڑا ہوگا جو شیخ الہند کی فکر ہے جو حضرت شندی اور مولانا مدنی کی فکر ہے کہ فکہ اسلامی کو اپنے دور اور اپنے عید میں محسوس کیا جائے اپنے دور اور اپنے عید میں اس کی تفہیم کی جائے یہ روایت کا گروہ ہے یہ دبستان روایت عدب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پروفیسر محمد حسن عسکریس کے نوائندہ ہیں سیاست میں دیکھیں تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا مدنی اس کے نوائندہ ہیں اور انسانی مسائل کے حوالے سے اس کی قانون سازی دیکھیں تو حضرت مفتی کفیل رحم اللہ کے ہاں اس کی قانون سازی ملتی ہے تو یہ دبستان روایت ہے جس کو لے کر ہم آگے چل سکتے ہیں یہ بازی سے بھی ہمارا رشتہ جوڑتا ہے اور آج میں جینا بھی سکھاتا ہے تو اس فکر پر اب دیکھیں کون کھڑا ہوتا ہے اور کون آگے اس فکر کو لے کے آگے بڑھتا ہے کون ہوتا ہے عریف میں مردف کنیشک ہے مکرر لبے ساکی پہ سلا میرے بات بہت شکریہ موسیقی